دین کے تین درجے ہیں سیدنا عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور آقا علیہ السلام کے بہت قریب ہو کے بیٹھا اس نے تائیدہ رکعنات کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ گواہی دے کوئی شخص اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہے نماز ادا کرنا زکاة دینا رمضان اور مبارک کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو حج کرے یہ اسلام ہے اس نے دوسرا سوال کیا اس پہلے سوال پر تصدیق کر کے اس نے پھر دوسرا سوال دورایا اس نے کہا ایمان کیا ہے تو آقا علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ رب العزت پر فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس نے جو رسول بھیجے ان رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور ہر خیر اور شر کے اوپر یہ جانے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اس کو جاننا ماننا یہ ایمان ہے اس نے اس کی بھی تصدیق کی اور کہا آپ نے سچ فرمایا اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں احسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ بندہ اس خالق کو دیکھ رہا ہے کم سے کم اگر یہ نہیں کر سکتا تو بندہ یہ ضرور تصور کرے کہ وہ خالق اس بندے کو دیکھ رہا ہے اس نے یہی پوچھا اور وہ شخص چلا گیا اب آقا علیہ السلام بعد میں سجدہ عمر بن خطاب سے مخاطب ہوئے فرمایا عمر تمہیں معلوم ہے یہ شخص کون تھا یہ جبریل امین تھے جو پوچھ رہے تھے فرمایا یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے جو ہمیں دین کے تین درجے بتا کے گئے شگ یہاں جو Hammer وہ my P لا چھانا یا بنا ڈال